اسلام علیکم طریق میں پہلی بار ایک شخص جسے ڈاکو کہا جا رہا ہے اس کا اتنا بڑا جنازہ میں نے دیکھا اور پھر میں یہ ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گیا کہ شہد لنڈ کی شخصیت کیسی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اتنے سارے لوگ نہ صرف اس کے جنازے میں پہنچے بلکہ پورے پاکستان کا سوشل میڈیا فیس بک یوٹیوب اس کے لائے ٹویٹر کے اوپر بہت سے لوگ اس کی ہمیت میں نہ صرف پوسٹیں کر رہے تھے بلکہ یہاں تک بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو اس کی موز سے بہت زیادہ ہمدردی ہے شہد لنڈ کی اگر ہم شخصیت کو دیکھیں تو اس میں آج اس کے جنازے کے اندر ہزاروں لوگ وہاں پہ شامل ہوئے حالانکہ جہاں پہ اس کا جنازہ پڑھایا گیا وہ ایک دور دراز ایک پسماندہ اگاؤں تھا جہاں پہ نہ کوئی گاڑی جا سکتی ہے نہ کوئی سیدھا روڈ ہے مگر پھر بھی اتنے زیادہ لوگ اس کے جنازے میں شریک تھے ہر آنکھ عشقبار تھی ہر شخص افسردہ تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شہد لنڈ جو ہے ان کی شخصیت بہت پیار اور محبت کرنے والی تھی اور ان کے جنازے کے بعد جب میں نے آج اس کے وی لوگ دیکھے تو میں خود بھی بڑا حران رہ گیا کہ بڑے پیارے انداز میں اور بڑے میٹھے انداز میں وہ ہمیشہ عوام سے مخاطب ہوتا تھا اور اس کی شخصیت کا صرف یہی ایک اچھا پہلو تھا جس کی وجہ سے لوگ آج اس کی موت کی اوپر غم زدہ اور اتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کے جنازے کے اندر شریک ہوئے شہد لنڈ جو راجن پور کا رہیشی ہے اور اس نے کچھ اپنے جو اس کے خاندان کے لوگ قتل کیے گئے تو ان کا بدلہ لینے کے لئے اس نے اسلحہ اٹھایا اس کے بعد پھر ایک ویڈیو سے وہ ویرل ہوا اور اس کے بعد پھر اس نے مجودہ نظام اشرافیہ کو اس نے چیلنج کیا پی ٹی اے کے خلاف ہونے والے جو مظالم تھے اس کے خلاف اس نے اپنی آواز بلند کی اور بشرا بی بی نے اتنا سبر کیا اس کو سلام ہے کیونکہ الحمدللہ ایک خواتین ہے پردہ دار خواتین ہے اس پر کوئی الزام لگانا بھی بلکل ہمارے اداروں کی ہمارے عوام کی ہمارے سیاسی لوگوں کی فضول ہے اور اس کے علاوہ قاضی فیض عیسیٰ نے جو نائن صافی ہیں کی تو اس کے خلاف بولا مجودہ نظام کے خلاف بولا یہ جو مجودہ حکومت ہے جو ظلم اور بربریت کی ہر حدیں پار کر اس کے خلاف بولا اب دیکھیں پہلے اگر وہ ڈاکو تھا تو پہلے عوام کا لوٹتا تھا کسی نے کوئی کاروائی نہیں کی جیسے اس نے اس نظام کو چیلنج کیا اس ظلم کو چیلنج کیا تو پھر تمام ادارے حرکت میں آگئے اور اس کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا گیا اب کہا جا رہا ہے کہ پولس تو یہ دعویٰ کری کہ اس نے اس کو مارا حالانکہ اس کے رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک رشتہ دار تھا عمر لون جس نے اس کے ساتھ تلخ کلامی کے بعد پسٹل نکال کر اس کو افیر سے مار دیا جبکہ جو شاید لون کے ساتھی تھے انہوں نے پھر بعد میں عمر لون کا بھی وہیں پہ خاتمہ کر دیا